اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے ایک اچھی عید گزاری ہوگی جی بچو اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے ہی رکھیں آج کے لیکچر میں ہم نے تاریخ ہے تاریخ ہے یہ پاکستان کی اور اس میں ہم نے پڑھنا ہے آج سبق نمبر تین سبق نمبر تین ہے جس کو لکھا ہوا ہے وہاں پہ باب نمبر تین برطانوی ہندوستان میں سیاسی بیداری اس کی آج ہم ریڈنگ کریں گے اور ساتھ میں اس کی شورٹ کو سنانسر کریں گے برطانوی ہندوستان میں سیاسی بیداری حاصلاتیں تعلوم یعنی سٹوڈنٹس لرننگ آؤٹکامز اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اس کو پڑھنے کے بعد سٹوڈنٹس کیا حاصل کرتے ہیں تو اس کی بھی ریڈنگ کرتے ہیں اس باب کے مطالعے سے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ انڈین نیشنل کانگرس 1885 کے قیام کا پسے منظر اور مقاصد اور بحیثیت ہندو نمائندہ جماعت کے کردار پر مفتگو کر سکیں دوسرا ہے تقسیم بنگال 1905 میں اس کا پسے منظر کانگرس کا احتجاج سدیشی تحریک کا آگاز اور مسلمانوں کا ردعمل بیان کر سکیں اس کے بعد ہے نیکسٹ برطانیہ کے کیے ہوئے وعدے اور تیشدہ اصول سے انکار اور تقسیم کے خاتمے کے اعلان کے متعلق وضاحت کر سکیں شملہ وفد 1906 جداغانہ انتخابات کا مطالبہ مسلم لیگ کے قیام 1906 پر بحث کر سکیں کانگرس اور مسلم لیگ کا 1920 تک اتحاد اور معاہدہ لکھنو 1916 پر مفتگو کر سکیں اتحاد عالم اسلامی کی تحریک کا برسگیر میں آگاز اور تحریک خلافت کی بزاحت کر سکیں اور تحریک حجرت اور تحریک ریشمی رمال پر بحث کر سکیں گاندھی اور مولانا محمد علی جوہر کی زیر قیادت تحریک کے سبل نافرمانی اور اس کے ہندو مسلم اتحاد پر اثرات بیان کر سکیں دو عملی نظام کی نمائی خصوصیات اور اس کے پنجاب اور بنگال میں اثرات بیان کر سکیں ہندو مسلم اتحاد کے سفید کے طور پر قائد عظم کا قدار بیان کر سکیں یعنی یہ بچے جو ہیں یا طلبہ اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد اس باپ کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ان ٹاپکس پر بات کر سکیں انڈین نیشنل کانگرس مسٹر اے او ہیون انڈین سیول سروس کے ایک عالی عدیدار رہ چکے تھے ابھی اے ہیون سرکاری ملازم تھا کہ اس کو اٹھارہ سو اناسی میں یہ خیال آیا کہ برسگیر کی سیاسی بیچینی عوام کی اقتصادی مشکلات اور بڑھتی ہوئی سازشیں کہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کی صورت اختیار نہ کر لیں مسٹر ہیون نے سوچا کہ ملک میں کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے عوام اپنے خیالات کا اظہار کرسے کہ اس رسلے میں اس نے اٹھارہ سو پچاسی میں انڈین نیشنل کانگرس انڈین نیشنل کانگرس کو قائم کیا آپ جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو چیاسی میں سرسید احمد خان نے برسگیر میں بریٹیش انڈین اسوسییشن قائم کی اور مرکزی قانون ساز کانسل میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کا مطالبہ کیا اس کا پہلا اجلاس اٹھائیس دسمبر اٹھارہ سو پچاسی کو گوگل داز تیج پال سنسکرت کالیج بمبئی میں مناقض ہوا جس میں ستر نمائندوں نے شرکت کی ان میں سے صرف دو مسلمان تھے پہلے اجلاس میں کانگرس نے اپنے مقاسد کا ذکر بھی کیا جو داجزیل تھے کانگرس کے ابتدائی مقاسد برسگیر کی تمام اقوام کو ایک قومیت میں منسلک کرنا سماجی سیاسی ذہنی اور اخلاقی میدان میں عوام کی اثرینوں تربیت کرنا برسگیر کے عوام کے خلاف نائنصافیوں کا اضالہ کرنا مفاد عامہ کے لیے ذرائع کا تعیون کرنا کانگرس بحثیت ہندو جماعت کانگرس کا دعوی تھا کہ وہ سارے برسگیر کی باہر نمائندہ جماعت ہیں اور اس نے برطانی حکومت کو بھی یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ کانگرس کو تمام اقوام کی حمایت حاصل ہے لیکن در حقیقت یہ پارٹی ہندووں کے مفادات کا تحفظ کرتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کانگرس کے مطالبات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ صرف ہندو مفادات کی ترجمان ہے جب تشدد پسند ہندووں نے مسلمانوں کو برسگی سے نکالنے کی کوشش کی تو کانگرس نے ان کا ساتھ دیا جب بال گنگا دھر تلک نے مسلمانوں کے خلال تحریک کا آغاز کیا تو کانگرس نے اس کی حمایت کی جب حکومت نے اردو کی جگہ ہندی زبان کو اپنایا تو کانگرس نے ہندی کو ہندی کی حمایت کی حکومت نے انتظامی بہتری کے لیے انیس سو پانچ میں بنگال کو تقسیم کیا تو کانگرس نے تقسیم کی مخالفت کی کیونکہ تقسیم سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا تھا یعنی جتنے کام ہوئے ان سب میں ہندووں نے مسلمانوں کی مخالفت کی سر سید احمد خان کو جب یقین ہو گیا کہ کانگرس کی پولیسیاں مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہیں تو آپ نے کانگرس کی مخالفت شروع کر دی سر سید نے کانگرس کی اس تجویز کی بھی مخالفت کی کہ وائس رائے کی کانسل میں انتخابات کے ذریعے نمائندے لیے جائیں جب انیس سو جب اٹھارہ سو بانوے کے ایکٹ کے تحت قانون ساز کانسل کے لیے نصف فرقان بزریہ نامزدگی اور نصف فرقان بزریہ انتخاب لیے گئے تو ایک بھی مسلمان نامنتخب کیا گیا نامزد کانگرس کا یہ مطالبہ بھی مسلمانوں نے مسترد کر دیا کہ سرکاری ملازمتوں کو مقابلے کے امتحان کے ذریعے پور کیا جائے کیونکہ اس سے بھی فائدہ پڑے لکھے ہندووں کو ہوتا تھا اور مسلمان ان ملازمتوں سے محروم رہ جاتے انیس سو نو میں جب مسلمانوں کو جدہ گانا انتخاب کا حق ملا تو ہندووں نے اسے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی انگریز سازش قرار دیا مگر انیس سو انیس میں جب یہ حق سکھوں کو ملا تو ہندو خاموش رہے جس سے یہ واضح ہوا کہ کانگریز صرف مسلم دشمنی پر تلی ہوئی ہے نیکسٹ اڈنگ ہے تقسیم بنگال انیس سو پانچ بیسویں صدی کے آوائل میں بنگال عبادی اور اقبے کے لحاظ سے برسگی کا سب سے بڑا صوبہ تھا اور اس میں بنگال کے علاوہ بہار عریصہ اور آسام کے علاقے بھی شامل تھے اس کے باوجود اسے مدراز سو بمبئی کی طرح مکمل صوبے کے درجے کے اختیارات حاصل نہ تھے کئی حکام نے مختلف مواققے پر اس کا رقبہ کم کرنے کی سفارش کی چنانچہ اٹھارہ سو چوہتر میں عسام کے تین ازلا یعنی سلحت گل پارا اور کچھار کو بنگال سے الہدہ کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس کی عبادی پر کوئی خاص فرق نہ پڑا اٹھارہ سو بانمے میں چٹا گانگ کے کمیشنر نے برسگیر بنگال کا مشرقی بنگال کا الہدہ صوبہ بنانے کی تجویز پیش کی لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا اٹھارہ سو نینانوے میں وائس رائے نے کرزن کی آمد سے یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر اہمیت اختیار کر گیا کہ کرزن انتظامی معاملات کو بہتر کرنا چاہتا تھا انیس سو ایک میں یہ انیس سو ایک میں اڑیا زبان بولنے والے لوگوں کو جو بنگال سینٹرل صوبہ جات اور مدراز میں تقسیم تھا ایک انتظامیہ کے تحت اکٹھا کرنے کی سفارش کی گئے تجویز مختلف محکموں سے ہوتی ہوئی جب کرزن کے پاس پہنچی تو اس نے برار کے الہاق کے بعد متعلقہ صوبہ کی حدود پر دوبارہ خور کرنے کا حکم دیا چنانچہ انیس سو تین میں برار سینٹرل صوبہ جات اڑیا بولنے والوں کو اڑیسہ میں شامل کر کے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا کانگریس نے اس کی صفت مخالفت کی کرزن نے مشرقی اصلاح کے لوگوں کو تقسیم کے فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے ان علاقوں کا دورہ کیا چنانچہ انیس سو پانچ میں بنگال دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا مشرقی بنگال میں مسلمانوں اور مغربی بنگال میں ہندووں کو اکثریت حاصل تھی تقسیم بنگال کے سباب تقسیم کے فیصلے کی بنیادی وجہ انتظامی تھی اس وقت متحدہ بنگال کا رقبہ تین لاکھ دو ہزار چار سو مربع کلومیٹر جبکہ عبادی سات کروڑ اسی لاکھ تھی مشرقی اصلاح کے معاشی حالات اچھے نہ تھے صوبے کی آمدنی کا زیادہ حصہ مغربی اصلاح پر صرف ہو جاتا تھا اس لئے دونوں حصوں کے معاشی حالات میں نمائیہ فرق پایا جاتا تھا کرزن کے مطابق تقسیم کے فیصلے کا مقصد انتظامی معاملات بہتر بنانا مشرقی اصلاح کے لوگوں کو ترقی اور انصاف کے مواقع فراہم کرنا تھا ہندووں کا رد عمل ہندووں نے تقسیم کی سخت مخالفت کیا اگست انیس سو پانچ میں انہوں نے کلکتہ میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا جس میں اس نے اس کی بھرپور مخالفت کے باوجود مخالفت کے علاوہ صدیشی تحریک شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اس تحریک کا مقصد انگریزی مال کا بائیکاٹ اور اس کی جگہ برسگیر کی اشاہ کے استعمال کو فروغ دینا تھا ہندووں نے سولہ اکتوبر کا دن قومی سوگ کے طور پر منایا اس روز انہوں نے مکمل حرطال کی کئی جگہوں پر جلسے بھی منعقد کیے اس کے برعکس مشرقی بنگال میں تقسیم سے ترقی کے امکانات کے پیش نظر مسلمانوں نے اتمنان و خوشی کا اظہار کیا انہوں نے صدیشی تحریک میں بھی حصہ لینے سے انکار کر دیا ہندووں نے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے کئی حربیں استعمال کیے مثلا مزار این کو حراسہ کیا گیا مزارین کو یہ جو کھٹی باری کرتے ہیں ان کے لیے بولا گیا ہے مزارین کو حراسہ کیا گیا مزارین کو اور ساہوکاروں نے انہیں قرضے دینے سے انکار کر دیا انہوں نے حکومت پر بھی سخت دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے دونوں صوبوں میں امن و امان کا شدید مسئلہ پیدا ہو گیا ہندووں نے اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا کانگرس نے بھی ان کی مکمل حمایت کے اور مسلمانوں پر حکومت کا علاقار بننے کا الزام بھی عائد کیا گیا اس سے دونوں اقوام کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہوا چند مقامات پر فرقہ وارانہ فسادات بھی ہوئے ہندو نوجوانوں نے کئی جگہوں پر پور تشدد کاروائیاں بھی کی ان کاروائیوں میں مسلمانوں کے علاوہ انگریزوں پر بھی حملے کیے گئے تقسیم بنگال کے خاتمے کا اعلان برطانیہ میں لبرٹ پارٹی کی نئی منتخب حکومت تقسیم سے پیدا ہونے والی بدمنی اور سیاسی بیچینی سے مطمئن نہ تھی اس کے کئی ارکان کانگریز کے حامی تھے جنہوں نے حکومت کے اس مسئلے پر دوبارہ گوھر کرنے کا مشورہ دیا برطانوی شہنشاہ جارج بنجم نے تخت نشینی کے بعد انیس سو گیارہ میں برسگیر کا دورہ کیا اس نے بارہ دسمبر انیس سو گیارہ کو دہلی میں شاہی دربار کے موقع پر تقسیم بنگال کی تنسیخ کا اعلان جاری کیا اعلان کے مطابق مشرقی اور مغربی بنگال کو ایک صوبہ بنا دیا گیا تقسیم بنگال کے خاتمے سے مسلمانوں کو سخت مایوسی ہوئی کیونکہ برطانوی حکام نے کئی مواقع پر انہیں تقسیم کو برقرار رکھنے کا یقین دلایا تھا انہوں نے ہندووں کی مخالفت کے باوجود انتظامیاں سے مکمل تعاون اور وفاداری کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے اس اعلان کو بدترین اہد شکنی قرار دیا تقسیم بنگال سے مشرقی بنگال میں بسنے والے مسلمان اکثریت نے اپنے معاشی حالات بہتر بنانے کے لئے جو امیدیں وابستہ کر لیں تھی تنسیخ تقسیم بنگال سے تنسیخ تقسیم بنگال سے ان کا خاتمہ ہو گیا اس کے علاوہ ہندووں کی مسلم دشمنی اور انگریزوں کے ہندووں کے دباؤ میں آ کر تقسیم بنگال کو منصوب کرنے سے مسلمانوں میں شدید رد عمل پیدا ہوا بچو آج ہم اتنی ریڈنگ کریں گے اور اس ریڈنگ کے بعد اب آپ اپنے بک کا پیچ نمبر 35 سفا نمبر 35 کھولیں اس میں دیکھیں درچ زیل سوال نمبر 2 درچ زیل سوالات درچ زیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں تو اس میں یہ سارے سوالات دیئے ہیں ان کے جوابات میں ابھی آپ کو نوٹس کی صورت میں دکھاتی ہوں اور ریڈنگ بھی کریں یہ دیکھیں آپ نے اس طرح کاپی پر ان کو کرنا ہے باب نمبر 3 برطانوی ہندوستان میں سیاسی بیداری درچ زیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں سوال نمبر 1 تحریک خلافت سے کیا مراد ہے اور جواب آپ نے اسی طرح کاپی پر خوشخط لکھنا ہے پہلی جنگ عظیم میں خطرہ تھا کہ انگریز جنگی کاروائیوں کے دوران مسلمانوں کی مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ کریں چنانچہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ترکوں کی حمایت میں تحریک خلافت تحریک چلائی جو تاریخ میں تحریک خلافت کے نام سے یاد کی جاتی ہے تو یہاں پر تاریخ میں آنا ہے وہ لکھ لیجئے گا اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے دو عملی کا نظام کب شروع کیا گیا تو جواب ہے دو عملی کا نظام 1919 میں شروع کیا گیا ٹھیک ہے بچوں اب اس کے بعد کوئسن نمبر 3 ہے اور کوئسن نمبر 3 کے لیے یہ دیکھیں اس طرح جواب آپ نے کوئسن نمبر 3 ہے مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے تو مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کا جواب اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ برسغیر کے مسلمانوں کی سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے مفاہمت اور وفاداری کا جذبہ بیدا کرنا برسغی کی دوسری اقوام کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا اور اتحاد کی راہیں ہموار کرنا اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے سیول نام فرمانی کی تحریک کیوں شروع کیا گی جواب ہے انتظامیہ کو بے بس کرنے کے لیے برطانوی انتظامیہ کو بے بس کرنے کے لیے گاندھی نے سیول نام فرمانی کی تحریک شروع کی اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے سوال نمبر 5 ہے تحریک ریشمی رومال سے کیا مراد ہے اور تو اس کا جواب ہے عبیداللہ سندھی جو قابل میں مجاہدین کی قیادت کر رہے تھے نے حجاز میں مقیم محمود الحسن کو ایک ریشمی رومال پر خفیہ پیغام لکھ کر بھیجا جس میں انہوں نے اپنی تمام جہادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ افغان حکومت برسگیر پر حملہ کرنے کے لئے تیاری کر رہی ہے لیکن یہ رومال انگریز حکومت کی ہاتھ لگ گیا اور حکومت نے بربقت اقدام اٹھا کر اس سازش کو ناکام بنا دیا اس لئے اس تحریک کو ریشمی رومال کہتے ہیں جی بچو آپ کے یہ پانچ شورٹ کوسچن جس طرح میں نے خوشکت لکھ کر آپ کو دکھائیں اسی طرح آپ نے بھی لکھنے یہ نوٹس بھی آپ کو سینڈ کر دیا جائیں گے ہسٹری انگلیش میں پڑھنے والوں کو صرف میں مارک کرواؤں گی آپ لوگ کو کوسچن تو آپ لوگ اپنی پیج کا بک کا پیج نمبر ٹونٹی نائن کھولیں یہ دیکھیں میں نے اس میں نام مارک کیا ہوئے یہ آپ کے شورٹ کوسچن دیئے ہوئے پیج نمبر تھرٹی فائی پر ٹھیک ہے یہ شورٹ کوسچن دیئے ہوئے what is meant by خلافت موگمنٹ یہ کوسچن نمبر ون ہے اور اس کا آنسر ہے پیج نمبر تھرٹی ون پر پیج نمبر تھرٹی ون پر یہ دیکھیں کہ یہ میں نے مارک کر کے پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے تو یہ مارک میں نے اس طرح کیا ہے کہ اس کو میں نے کلر کر دیا ٹھیک ہے یہ سیکن لائن کے انڈ سے شروع کرنا ہے انڈا یہ خلافت موگمنٹ ٹھیک ہے اور انڈا فرسٹ ورڈ بار یہ دیکھیں یہ مارک کیا ہو ہے اس کو دوبارہ جب آپ دیکھ لیں سمجھ نہیں آرہ تو دوبارہ اس کو کھول کا یا بیک کر کے پھر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جتنا حصہ میں نے کلر کیا ہو when ڈر ایچی سسٹم was started تو صرف اس میں یہ when ہٹا کر in 1919 لکھ نا ہے اور باقی وہی کوئسٹن اسی طرح آئے گا اس کے بعد ثرڈ کوئسٹن ہے objectives of establishment of Muslim League تو objectives یہ page نمبر کھولیں 29 یہ 29 میں دیکھیں یہ اسی طرح بنے ہوئے آپ کو ملیں گے basic objects of Muslim League یہ آپ نے heading دی دنی اوپر اور اس کے بعد 1 2 3 یہ تقریبا یہ سارا ہی آئے گا یہاں تک Muslim League تک اس کے بعد ہے question number 4 question 4 میں پوچھا گیا ہے why civil disobedience movement was started تو یہ اس کا question کا answer ہے یہ question سے شروع کیجے گا civil disobedience movement was started اور اس کے بعد page number آجائیں 32 پر 32 کے 3rd paragraph میں دیکھیں civil disobedience movements میں 4 line 3rd line کا end دیکھیں question سے شروع 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 کیا آپ نے اور آپ آپ یہ question number 4 why ہٹا دینا ہے جب آپ نے answer لکھنا ہے تو question number 4 کا why ہٹا کر یہاں سے شروع کرنا ہے the civil disobedience movement was started اور اس کے بعد یہاں سے started to compel british government to fulfill gandhi's demands ٹھیک ہے his کی جگہ gandhi's یہ complete ہو گیا اس کے بعد next question number 5 ہے what is meant by ریشمی رمال movement تو اب آپ نے اس کا answer لکھ رہے ہے اس کے لیے page number نکال 31 question number 5 ہے short question میں تو اس کا answer یہاں سے start ہو رہے ہیں in the sorry یہاں سے start ہو رہے ہیں جی عبید اللہ صندی who was leading مجاہدین wrote a secret message on silk letter and dispatched to محمود حسن حسن was staying in حجاز تو یہ سارا آپ دیکھیں میں نے یہ کیا ہوا ہے highlight یہ سارا ہی paragraph آ رہا ہے یہاں تک silk letter movement صرف آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ جہاں heading ہے نا وہ آپ نے silk letter کی جگہ ریشمی رومال movement لکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ question میں کہا گیا ریشمی رومال movement جب آپ heading دیں تو آپ لکھیں گے ریشمی رومال movement سٹوڈنٹس understand اللہ حافظ good luck